سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پرسین فرانسس کیتھلک چرچ فضل پورا سمبڈیال میں سانہا جڑا والا کی یاد میں دعایا تقریب کا احتمام کیا گیا ریفرین فادر ویلیم بشارت نے خطاب کرتے ہوئے کہ کہ سانہا جڑا والا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے مسیحوں کے گھر اجار دیئے گئے چرچس کو مسمار کر دیا گیا سلیپ کی بے حربتی کی گئے اور بیٹیوں کا جہیز لوٹ لیا گیا کوئی بھی مذہب دوسرے مذہب کو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں دیتا تمام مذہب امن امان اور شانتی کا درس دیتی ہیں ریفرین فادر ویلیم بشارت نے مزید کہا کہ جڑا والا کے مسیحوں کے گھروں کی بحالی اور چرچس کی تعمیر کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات ہونے ضروری ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں پورے پاکستان کے مسیحی سانہا جڑا والا کے مسیحیوں کے لیے اپنی امداد کا اعلان کریں اور بھائیوں کی امداد کو یقینی بنانا ہوگا آئندہ ہفتے میں آدھا پیرش سے امدادی کا آفرہ روانہ ہوگا اس موقع پر بابو خالد محمود نے خصوصی دعا کرتے ہوئے کہا پاکستان ہے جڑا والا میں متاثرین کو خدا تسلیدی خدا انصاف کرنے والا خدا ہے ہمارا ایمان ہے کہ خدا ضرور انصاف کرے گا اور جنہوں نے یہ زم کیا ہے ان کو ضرور سزا ملے گی